جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو دولہ بنا کر کے لاؤ پھر کیا ہوگا جبریل آئے دستک نہیں دی بلکہ چھت کھلی پھر کہتا ہوں اب تفسرے کرنیں گے تو وقت ہی لگے گا اور وہ مقصد جو ہے آج کہ میراج بیان نہ ہو سکے گی تو ہمیشہ کی طرح یہی ہوگا کہ پھر کبھی لیکن آج پھر کبھی اللہ کرے کہنے کا موقع نہ ہے وقت میں اتنی برکت ہو کہ ہم بات میراج تک پہنچیں تو آقا علیہ السلام کے لئے عدب یہ تھا دیکھو عدب چھت کھول کر اب آپ کہیں گے جب چھت کھولے گی تو دھڑ 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 کی آوازت ہوگی وہ تیرا مستری تھوڑی تھا یا کہ وہ چھت کھولے تو دھڑ دھڑ آئے وہ جبریل امین ہے وہ جبریل کوئی معمولی حیثیت کی حستی نہیں ہے وہ مخدومِ قدسیاں ہیں وہ قدسیوں کے مخدوم ہے سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے چھت کھولی اور آگے چھت پھار کر آئے اور میرے آقا علیہ السلام کو سوتے دیکھا تو پھر پوچھا مولا انہیں کیسے جگاؤں جگانے کا طریقہ اللہ سے پوچھا سید الملائکہ پوچھنے کیسے جگاؤں حکم ہوتا ہے اپنی پیشانی کو اپنے سر کو میرے محبوب کے تلوے پر رکھتے ہیں خدا کا شکر ابھی اٹھانہ سو ستاون کا دور آیا نہ تھا ورنہ جبریل بھی لوگوں کے فتووں کی ذت سے محفوظ نہ رہتے مگر وہ دور تو خیر القرون تھا وہ دور تو سید القرون تھا اللہ اکبر جبریل کو محبوب کے تلوے پر سر رکھنے کے لئے کہاں گیا اور اہل سنت کا امام جھوم کر کہتا ہے جب جبریل نے اپنے سر کو تلوے مصطفیٰ پر رکھا ہوگا تو منظر کیا ہوگا دیکھو یہ میرے گنے گار ہاتھ اس قابل نہیں کہ تلوے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر سکے یہ گنے گار سیاکار بدکار ہاتھ ہیں لیکن صرف سمجھانے کے لئے اشارہ دے رہا ہوں مصطفیٰ جانے رحمت کے گورے گورے تلوے کھڑے ہیں اور جبریل امین اس پر سر رکھتے ہیں جبریل کے سر پر نورانی نور کا بنا ہوا جنت کے موتیوں کا تاج ہے اور اللہ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دے تو تاجے اللہ اکبر جبریل امین کے سر کا تاج جب جبریل سر رکھتے ہیں تلوے مصطفیٰ پر تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے سر کے تاج کے موتی مصطفیٰ جانے رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہیں اور قیامت تک مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سجد الملائکہ جبریل علیہ السلام جو سارے نوریوں کا فرشتوں کا سارے ملائکہ کا عالم بالا کے فرشتوں کا کائنات کے سارے فرشتوں کا جو سجد و سردار ہے سجد الملائکہ ہے روحِ آزم جس کا لقب ہے روح القدود جس کا لقب ہے جو انبیاء کے پاس اللہ کا امین بن کر وحی لانے کا کام کرنے والا فرشتہ ہے اس کا سر تلوے مصطفیٰ میں رکھ کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے ان کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کرنا جہاں سے جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبوب کے تلووں کی اتداء ہوتی ہے اللہ ہو اکبر اور میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدود کے موتی جسے سجدہ کریں اللہ ہو اکبر میرے آقا علیہ السلام کے تلووں کی شان کیا ہے اور جبریل نے پھر حق کے خدمت ادا کیا واہ واہ سبحان اللہ کیا مقدر ہیں اللہ ہو اکبر جبریل امین اور اس سے اپنے نبی کی شان کا اندازہ کریں میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں آج پوری دنیا میں مسلمان جو زلیل اور رسوہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے محبت سے تعظیم سے تم دور ہو چکے ہو اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو سید الملائکہ صدرہ پر کمکین صدرہ پر رہنے والے جبریل مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملتے ہیں حد ہے حیرانی ہے مجھے عقل انسان حیران ہے آقا جکتے اور جکتے میں جبریل آ کر کہتے کہ چلیے تو بات الگ تھی لیکن حضور کا کوئی اندازہ دل ربانہ تو دیکھے حضور کا کوئی اندازہ دل ربانہ تو دیکھے اللہ اکبر میرے آقا آج جانے کی راتیں سورے ہیں اور جبریل اپنے تلووں مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے کافوری پیشانی ملتے ہیں حضور نے آنکھیں کھولی جبریل کیا بات ہے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے حضور نے جب یہ خبر سنی اب کتنے خوش ہوئے ہوں گے اللہ کو دیکھنے جانا ہے کتنے خوش ہوئے ہوں گے اندازہ ہے ارے اگر کسی مومن کو یہ کہا جائے کہ آٹھ دن کے بعد تمہیں مدینہ شریف جانا ہے تو اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے یار کے گھر جانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے انسان اکا کے بس میں رہے تو انسان موت سے بھی کہے کہ اگر بس میں ہو تو تمہیں کہو کہ اگر آنا ہو تو ذرا رکھ کر آنا درے یار پر چلنے کی محلت تو دے حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے اللہ کو دیکھنے جانا ہے بے حجاب بے نقاب خدا کو دیکھنے جانا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے غسل کیا بلکہ اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ جبریل نے میرا سینہ چیرہ سینہ چیر کر میرا دل نکالا دل نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا دھو کر کے جو ایک تشت میں جو چیز تھی انوار و تجلیات حکمت و نعمتیں وہ میرے سینے میں بھری اور ہاتھ پھیر دیا اور ہاتھ پھیر کر کے جو ہے پھر میرا سینہ برابر ہو گیا حضور علیہ السلام کا شخص صدر یعنی سینے کا صدر اقدس کا چانک ہونا یہ چار مرتبہ ہوا ایک جو ہے حلیمہ سادیہ کے گھر بلکل بچپن میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جب جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھنے والے تھے لوگ لڑکپن کہتے ہیں میں کہتا ہوں لڑکپن نہ کہا کرو اس لیے کہ اپنی اپنے ذوق کی بات ہے نہیں وہاں کوئی لڑکپن نہیں ہے وہاں بچپنے کے بعد پھر حالم شباب کی ابتداء ہیں اتنا کہہ دیں تو اس وقت تیسری مرتبہ نزول وہی سے پہلے اور چوتھی مرتبہ میراج مصطفیٰ کی شب میراج کی رات سینہ چیرا گیا حضور علیہ السلام کے سینے پر نشان تھے سینے کا سینے پر سینے کو سینے کا نشان تھا کسی امت میں بائی پاس سرجری کا کوئی تصور نہیں تھا سوائے امت محمدیہ کے گویا کہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ کسی کا دل نکالا بھی جا سکتا ہے اور نکالنے کے بعد وہ بندہ زندہ بھی رہ سکتا ہے یہ حدیث کے اشارے ہیں یہ حدیث کے اشارے ہیں حالانکہ ہم اس کو بائی پاس سرجری نہیں کہتے لیکن حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ دل نکالا گیا دھولا گیا سینے کے اندر پھر واپس سے رکھا گیا اللہ ہوں اکبر پھر آقا فرماتے میں نے غسل کیا شکرانے کی نماز پڑی اور پھر میں جو ہے حکیم میں میں نے شکرانے کی نماز پڑی تو پھر میرے سر پہ جبریل نے امامہ باندھا صاحبِ معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جو امامہ شبِ میراج رسول اللہ کے سر پہ باندھا گیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اے فرشتوں وہ امامہ تیار کرو محبوب کو شبِ میراج جب عرش پر بلائیں گے تو اس کے لئے امامہ کی تیاری کرو وہ امامہ سر پہ بندوا کر کے بلائیں گے وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ایک سفید رنگ کی سواری میرے پاس لائی گئی جو گدے سے کچھ بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا اور اس میں اجائب تھے اس کے بارے میں براغ کے بارے میں میری بفتگو کبھی ہو چکی ہے ایک براغ تھا حضور کی سواری اس میں ساری مخلوق کا لکھ سمٹ آیا تھا چہرہ اس کا انسان کی طرح تھا پیٹ اس کی گھوڑے کی طرح تھا پیر اس کے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح تھے اس میں پر بھی تھے اس کے سر پہ تانچ تھا اس کی آنکھوں میں روشنی اتنی تھی کہ وہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا اتنی تیز رفتار تھی وہ سواری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ بیٹھنے لگے اس نے شوخی کی اس پہ وجدانی کیفیت تاری ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کیا شوخی کرتا ہے آنے کے لئے تو تڑپ رہا تھا ابھی شوخی کرتا ہے آنے کے لئے تڑپنے کا معاملہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب جبریل جنت میں براغ لینے گئے اور سارے براغ خوش تھے یہ رو رہے تھے کہ آج اتنے بڑے بڑے موجود ہیں مجھے کیا لے جایا جائے گا اور قدرت نے کہا یار کے لئے جو روتا ہے تڑپتا ہے اسی کو یار کی لکہ نصیب ہوتی کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار چاہیے میں کہتا ہوں آسان طریقہ ہے یار کے دیدار کے لئے تڑپتے رہو راتوں کو روتے رہو درود پڑتے رہو بلکتے رہو آجزی کرتے رہو پھر ان کا کرم دیکھنا پھر ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تو جبریل نے کہا کہ آنے کو تو تم اس طرح سے شوق کا اظہار کر رہے تھے اور اس سے بڑا اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے تو براغ کو پسینے آگئے شرمسار ہو گیا براغ اور اس نے کہا آج شوقی کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں تو چونکہ یہ رات مانگنے کی رات ہے یہ رات مانگنے کی رات ہے تو میں نہ مانگ لوں کہ میں اس لئے شوقی کرتا ہوں تاکہ حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ جیسے آج مجھے اپنی سواری بنایا قیامت کے دن چھوڑ نہ دیں قیامت میں بھی حضور مجھے اپنی سواری بنایا اب وہ تو کریم داتا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضور نے اس کو عطا فرمایا آقا سواری پر اب حضور رونے لگے بیٹھنے سے پہلے سواری پر بیٹھنے سے پہلے حضور رونے لگے جبریل نے پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں یہ رونے کی رات ہے اللہ آپ کا مشتاق ہے یہ رونے کی رات ہے ارشانت فرمایا جبریل مجھے اتنی عزت افضائی میرے اللہ نے دی میں باری تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں خدا کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے اللہ نے یہ براک والی سواری بھیجی جبریل قیامت کے دن میری امت میدان محشر میں کیسے آئے گی تو ندہ آئی محبوب سے کہہ دو محبوب گمگین نہ ہو پیارے تجھے خوش کرنے کے لئے تو سب کیا جاتا ہے پیارے ہم تیرے لئے یہ کریں گے کہ آپ کی امت کے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن ان کی سواری بنا دیا جائے اب یہاں کچھ لوگوں کا ایک ذہن آ گیا کہ بھئی قربانی تو مالداروں پہ واجب ہے غریب کا کیا غریب کے لئے کونسے سواری تو مسلمانوں اپنے نبی نے کس کو چھوڑا غریبوں کا تو بڑا خیال کیا مالدار اپنے طرف سے اور نبی کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام قربانی جب سے واجب ہوئی تب سے لے کر اپنی ظاہری آخری عمر تک ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کر کے کہتے تھے مولا یہ میرے غریب امتیوں کی طرف سے ہے تم مالداروں تم خوش نصیب ہو کہ تم اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہو اور غریبوں تم اس سے زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہاری طرف سے قربانی تمہارے مصطفیٰ جانے رحمت میں کی ہے تو سواری ان کو بھی نصیب ہوگی سواری ان کو بھی نصیب ہوگی میرے آقا علیہ السلام اب چلے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں چلے تو اختصار کے ساتھ دائیں طرف سے آواز آئی قیف یا محمد اے محمد رکیے پھر اس کے بعد باہنی طرف سے آواز آئی قیف یا محمد رکیے حضور نہیں رکے پھر ایک عورت بوڑی عورت خوبصورت اپنی ظلفوں کو کھول کر باؤں کو پھیلا کر کھڑی ہے حضور سے کہتے رکیے حضور نہیں رکے آقا علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے رہے میرے آقا تشریف لے جاتے رہے آگے پھر جب المختصر بیت المقدس پہنچے جب بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے پوچھا آقا کیسا رہا سفر وہ سرکار نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے کسی نے پکارا تو پھر میں نے آواز نہیں دی اس آواز پر میں نے آواز نہیں دی بائیں طرف سے پکارا آواز پر میں نے آواز نہیں دی سامنے سے ایک خوبصورت بڑیہ نے بائیں کھول کے پکار آواز نہیں دی اس کی آقا وہ جو دائیں طرف سے پکارنے والا تھا وہ یہودیوں کا مبلک تھا اگر آپ اس کی طرف دیکھ کر توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی آپ نے نہیں دیکھا حضور اچھا کیا آپ کی امت یعنی اب یہ امت محمد یا یہودی یہود کے طریقے پر نہیں چلے گی یعنی یہودی مذہب اختیار نہیں کرے گی یہی تو لوگوں کو درد ہے پھر اس کے بعد انشار زکیہ جبریل نے دوسرا مبلک عیسائیوں کا تھا اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی آپ نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا یعنی آپ کی امت عیسائی بھی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد عرض کیا وہ جو سامنے عورت بڑیا کھڑی تھی وہ دنیا تھی دنیا آپ نے اس کی بھی طرف توجہ نہیں کی ورنہ آپ کی پوری امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مقتلا ہو جاتی الحمدللہ امت محمدیہ پوری کے پوری دنیا میں نہیں ڈوبے گی یعنی کچھ لوگ اس امت میں ایسے رہیں گے جو آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتے رہیں گے اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی سواری کو ایک پتھر سے باندھا جہاں پر انبیاء کرام کی سواریاں بدا کرتی تھی پھر اس کے بعد اندر تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام مسجد اقصہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لئے پہلے سے موجود تھے آقا کریم کے استقبال کے لئے پہلے سے موجود تھے پھر وہاں کیا ہوا پتا ہے مسجد اقصہ میں سارے انبیاء حضور کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں موزن کون تھا سجد الملائکہ روحِ قدس جبریلِ آزم نے آزان پڑھی اور آزان کونسی پڑھی یہی آزان جو پنج وقت ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد آدم صفی اللہ نہ کہا گیا اللہ اکبر نون نجی اللہ نہ کہا گیا آج کہاں جا رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کہاں جا رہا ہے اس لیے کہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے آج اللہ اکبر انہوں نے سب نے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے رہنا تھا جبریل نے آزان دی اور جب وقت نماز آیا تو حضور علیہ السلام کا بازو پکڑ کر جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو مسلے پہ کھڑا کیا اور اس کے بعد میرے آقا نے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی میرے امام فرماتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سارے انبیاء حضور کے پیچھے ہیں نماز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اس اللہ کی بے پناہ حمد ہے جس میں مجھے اپنا خلیل بنایا جس میں مجھ پر نارے نمرود جو ہے وہ گلزار کر دی مجھ پر آنکھ تھنڈی کر دی میری ملد کا چرچہ ہوتا ہے اس طرح کی بات آپ نے فرمائی اس کے بعد حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی پرندوں کو میرے لئے مسخر کر دیا پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لئے شیاطین اور جنات سرکشوں کو مسخر کر دیا ہواں کو مسخر کر دیا پرندوں کی بولیاں سکھائی اور مجھے وہ سلطنت و حکومت اور ستوت عطا کی کہ میرے بعد ایسے زائری حکومت و سلطنت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بھی انبیاء کے ختمے ہیں لیکن بات اتنی ہے نا کہ وقت کی بات ہے اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوکے کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کماری پاک مریم سے پیدا کیا مجھے روح اللہ کلمت اللہ بنایا مجھے میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا جب سب بول چکے تو اللہ اکبر پھر میرے آقا آمنا کے لال خاتم النبی جین سید العالمین تاہا وہ یاسین کی باری آتی ہے میرے آقا انبیاء اکرام کی محفل میں خطبہ دیتے ہیں اس اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے جس نے مجھے رحمت اللی العالمین خاتم النبی جین بنایا پھر فرمایا سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھے امت عطا کی میری امت کو امت وست بنایا میری امت میں کسرت رکھے فرمایا مجھ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمایا جب یہ بات کی ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہی تو آپ کی شان ہے اسی لئے تو اللہ نے سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ اعلان کیا اہل سنت کا امام اس کی ترجمانی کرنے لگا سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نکلے تو میرے سامنے دو پیالے پیش کی ایک دودھ کا ایک شراب کا شراب بھی پیش ہوا دودھ بھی میں نے دودھ لیا اور دودھ پیا اور دودھ پی کر تھوڑا بچا دیا جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا کہ شراب نہیں پیا اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی اس کا مطلب یہ بھی ہے میراج میں فیصلے ہو رہے ہیں بتایا جا رہا ہے من آیاتنا یہی تو آیتیں یہی تو نشانیاں ہیں اس کا مطلب یہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جن لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ پوری امت گمراہ ہو گئی پوری امت بیددی ہو گئی پوری امت مشرق ہو گئی انہیں میراج کی ان حدیثوں پر جو سہاں میں موجود ہے بخاری مسلم میں موجود ہے توجہ کرنا چاہئے کہ جبریل نے کہا حضور آپ نے شراب نہیں پی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فطرت کو پا لیا آپ کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی یہ امت کی اکثریت الحمدللہ ہمیشہ حق و صداقت پر رہے گی سچائی پر رہے گی اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد میرے آقال صلات و تسلیم نے جو تھوڑا سا تھوڑا ہی بچایا دور جبریل نے اس کی حضور آپ نے پورا نہیں پیا کہا بس جبریل میں سہر ہو گیا اس کی یا رسول اللہ اگر پورا پیتے تو پوری امت جنت میں جاتی ہے تھوڑا سا بچا دیا اس لئے کچھ جائیں گے جہنم کی اندر کچھ لوگوں نے جانا ہے اللہ رحم کرے اللہ حضور سے وفا عطا کرے پھر سرکار نے کہا جبریل پیلو کا حضور جو لکھا تھا وہ ہو گیا جو لکھا تھا وہ ہو گیا اس لئے سب کو چوکننا رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بندہ بچے ہوئے دودھ کی شکل میں تو نہیں ہے سب کو اپنی خیر منانا چاہیے ہسنے کی بات نہیں توبہ استقفار کرتے رہنا چاہیے جو تھا تو جبریل امین نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ایک نور کی سیڑھی لائی گئی سیڑھی کو بھی میراج کہتے ہیں میراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں اتنی خوبصورت تھی اور وہ سیڑھی کون سی دی پتہ ہیں مومنوں کی روحیں جن سیڑھی کے ذریعے سے عالمِ بالا میں جاتی وہ نور کی سیڑھی تھی آقا فرماتے ہیں اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا میں اور جبریل اس سیڑھی سے اب یہ اپنی سیڑھی مت سمجھنا نام سیڑھی لیکن وہ ہماری دنیا کی طرح نہیں عالمِ بالا کی چیزیں دنیا کی طرح نہیں نام ایسے ہیں سمجھانے کے لیے ورنہ وہ چیز ہی الگ ہے ارے اتنا سمجھ لو اللہ کے بندو جب اس کائنات کی مخلوق ہماری طرح نہیں ہے تو کائنات کی کونسی چیز ہماری طرح ہوگی وہ الگ ہی چیز ہے سمجھانے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں تو ہم لوگ جب چلے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانِ دنیا کے فرشتے سے ہماری ملقات ہوئی آسمانِ دنیا کے فرشتے سے ہماری ملقات ہوئی اس کا نام اسماعیل تھا اسماعیل اس کی خدمت میں ستر ہزار فرشتے تھے کتنے اور ہر ستر ہزار کی خدمت کے لیے ایک لاکھ فرشتے ہر ایک ایک پر یعنی وہ ستر ہزار سارے سردار تھے اور ان کی مائیت میں ماتہت ایک ایک لاکھ سوچو یہ صرف آسمانِ دنیا کے فرشتے سے ملقات ہوئی پھر آقا فرماتے ہیں جبریل نے دستک دی ادھر سے پوچھا گیا کون تو انہوں نے فرمایا جبریل آپ کے ساتھ کون کا محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو بلایا گیا ہے ہاں تب دروازہ کھلا حالانکہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں جبریل جب بھی آتے جاتے ہیں تو کوئی دستک کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کا گھر ہے وہ آتے بھی ہیں لیکن یہ دروازے کوئی دستک کی ضرورت آج کیوں اچھا پھر وہ جو پوچھنے والا فرشتہ ہے وہ ہے جبریل کا خادم بھئی جبریل تو سید الملائکہ ہے نا سردار آکے کہہ رہا ہے میں جبریل تو کھل جانا چاہیے کیونکہ وہ سردار ہیں لیکن کیا کہا تھے آپ کے ساتھ کون یعنی آج کوئی اور ہے آپ کے ساتھ محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا گیا ہاں یہ دستک ہر دروازے پہ کیوں دی گئی تو ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث نے لکھا کیونکہ آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے آسمان پہ کئی ایک دروازے ہیں آسمان پہ بے شمار دروازے ہیں آسمانوں کے لیکن ہر دروازے سے فرشتے آتے جاتے ہیں وہ کھلتے بھی بند بھی ہوتے ہیں لیکن جب سے آسمان بنے ہیں ایک دروازہ ایسا تھا جو کبھی کھلا نہیں تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند تھا اور کہا گیا تھا کہ جب میراج کی رات آئے گی تو یہ دروازہ صرف محبوب کے لیے کھولا جائے گا اور کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا اس لئے جبریل اپنا نام بتا رہے ہیں تو ابھی کھلتا نہیں کیونکہ جس سے محبوب کو لے جائے گے اس سے کوئی نہیں جائے یہ شانِ یقتائی ہے ایسے یقتہ کے لیے ایسی ہی یقتائی ہو تو پھر اندر داخل میں مقتصر یہ کہ جبریل علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ لے گئے تو وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہیں آپ بیٹھے دائیں طرف کچھ نورانی روحیں بائیں طرف کچھ بدصورت ہیں دائیں طرف دیکھتے خوش ہوتے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روح آنکھ میں آسو آتی جبریل نے کہا ان کو سلام کروئے آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی آپ کا استقبال ہے موید۔